جامتالہ حصیت گو سالہ میں گو پاسٹمی کے موقع پر گو پوزن کیا گیا اس موقع پر سہر کے ہندو سمدھائے کے لوگوں نے گو ماتا کی پوجہ ارچنا کی تتھا ان کی پروہات فیری نکالی گئی پرتیک ورش کے بھاتی اس ورش بھی گو سالہ مہت سب کا ایوزن کیا گیا اس درمیان گو پوزن کے علاوے پروہات فیری ایوم سام کو عام سبہ کا ایوزن کیا گیا جس میں سال بھر کے گو سالہ کے لیخہ جوخہ تتھا گو سالہ میں کیسے اور بہتر بنایا جائے اس پر چرچہ کی جائے گی موقع پر جامتالہ کے اسٹھانی نیوازیوں نے کہا کہ پردھان منتری نرین رمودی کے کال میں گائیوں کی سورکچہ ایوم سمبردھن کو لے کر اُلکنیے کار کیے جا رہے ہیں تتھا گو تسکری پر روک لگانے کے لیے قانون کا بھی نرمان کیا گیا ہے جو کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے وہیں لوگوں نے کہا کہ گائی کی سیوہ ہماری پرچھا میکتاؤں میں ایک ہے تسکری کے لیے لے جا رہے گائیوں کو بھی زامتالہ کی گو سالہ میں رکھا جاتا ہے اور اس کی سیوہ کی جاتی ہے آج گوپاشمی محصب ہے اور ہم سب بھارت میں جتنے بھی ہندو سمبردھے لوگ ہیں وہ گائی کے تن مندھن سے پوجا کرتے ہیں اور گائی کا سنبردھن کے لیے ہم لوگ سبح پربھات پھرے نکالتے ہیں جب سے موڈی جی سرکار آئی ہے گائی کا سنبردھن میں انہوں نے بہت بڑھا پریاس کی ہے بھارت کے پردھان منتری ماننیہ نریندر موڈی جی کے آتما نربھر بھارت کے شوچ کو ساکار کرنے کے لیے جامتڑا جیلا کے یوبا گوپالک آج جو گائی پال رہے ہیں سوروجگار کے جریے آج کے دین ہم لوگ کارتیک ماس کے سکر پچھ میں اسٹمی کے دین یہ پربھ کو مناتے ہیں جس کو ہم لوگ گوپاسٹمی پربھ کے نام سے جانتے ہیں اگر آج اس پربھ کی بات کریں تو ابھی بھی ورطمان سمیہ میں جو اسثتی ہے وہ گوپاتہ کے اوپر وہ سمان کی درشتی سے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ساماج میں گلی میں لوگ دھودکار کے روپ میں دیکھ رہے ہیں